موسیقی مختلف مزاج کے بارے میں بات کی ہم نے مزاج کی تین اقسام کے بارے میں سیکھا آج ہم یسیمسی کے مزاج کے بارے میں سیکھیں گے کہ یسیمسی کا مزاج کیسا ہے اس کے اندر کون سی خوبیاں موجود ہیں سب سے پہلی خوبی جو مسیق کے مزاج کی ہے وہ ہے محبت جب ہم قطاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس متی سور کے انگیری بیان اس کے بائیس میں باب کی سنتیسویں اور اڑتیسویں آیت میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ خدا میں یسیمسی فرماتے ہیں کہ تورید اور نبیوں کے صحیفوں کا مدار دو حکموں پر ہے اور یسیمسی نے بیان کیا پہلا حکم جس پر نبیوں کے صحیفوں مدار ہے وہ ہے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری اقل سے خدا اند اپنے خدا سے محبت رکھ اور دوسرا حکم اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تورید اور نبیوں کے صحیفوں کا مدار ہے میرے عزیزوں دوسری خوبی یسیمسی کے بزاج میں جو ہے وہ موافی ہے خدا اند یسیمسی نے فرمایا کہ ہمیں دوسروں کو موافی کرنا چاہیے میرے عزیزوں ہم قطاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسیمسی نے موافی کی بار بار تعلیمات دی جب ہم مقدس متی سور کے لیلی بیان اس کے چھکے باب اور اس کی چوتھویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یسیمسی نے فرمایا واسع طور پر بیان کیا کہ اگر تم آدمیوں کے قصور مواف کرو گے تو تمہارے قصور بھی مواف ہوں گے لیکن اگر تم آدمیوں کے قصور مواف نہیں کرو گے تو تمہارے قصور بھی مواف نہیں ہوں گے میرے عزیزوں ایک پر یسیمسی کے شاکرتوں میں سے مقدس پترس رسول نے مسیح سے یہ سوال کیا کہ میں اپنے بھائی کو کتنی بار مواف کروں یہ بیان ہمیں متی کی انجیل اس کے اٹھاروے باب کی اکیسویں اور بائیسویں آیت میں ملتا ہے کہ اس نے مسیح سے یہ سوال کیا میں اپنے بھائی کو سات بار مواف کروں یہ سمجھ نے کہا میں نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات کا ستر بار میرے عزیزوں ہمیں دوسروں کو مواف کرنے کی ضرورت ہے بہت پار ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ مواف نہیں کرتے ہیں محبت اور موافی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہی آپ کو مواف کر سکتا ہے محبت کے بغیر موافی کا جذبہ کمی بھی پھیل رہا نہیں ہوتا میرے عزیزوں خدا یسول مسیح نے سلیب پر فرمایا اپنے پہلے کلمے میں اے باپ ان کو مواف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں میرے عزیزوں خدا یسول مسیح نے ان رومیوں کے لیے ان یہودیوں کے لیے جو اسے قربان کر رہے تھے جو اسے مسلوب کر رہے تھے جو اسے مان رہے تھے جو اسے اس پر تشدد کر رہے تھے موافی کی درخواست کی کیا ہم دوسروں کو مواف کرتے ہیں میرے عزیزوں تیسری خوبی مسیح کے مزاج میں ہے کہ اس کا مزاج برداشت کرنے والا تھا اس کے مزاج میں تیسری خوبی برداشت ہے کتاب مقدس میں لکھا ہے یسوسی کا فرمان ہے اگر کوئی تیرے دہنے کا پر تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیل دے یہ برداشت کی تعلیم ہے اگر ایک شخص برداشت کرے گا تو لڑائی جنگڑا فساد وہی پہ ختم ہو سکتا ہے میرے عزیزوں پترس رسول اپنے پہلے خط اور اس کے دوسرے بعد اور اس کی تیسری آیت میں خدا ویس سمسی کے بارے بھی یوں فرماتا ہے نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپورد کرتا تھا یسوسی نے برداشت کیا اس کے سلیمی دکھوں کو دیکھا اس نے ساری صحبتیں سارے دکھ ساری پریشانیت میری اور آپ کی خاطر برداشت کی اس نے عملی نمونہ ہمیں دیا برداشت کا تاکہ ہم بھی دکھوں کو برداشت کرنا سیکھیں تیسری خوبی جو مسیح کے مزاج میں ہے وہ اس کا مزاج حلیم تھا اس کے مزاج میں ہمیں حلیمی اور فروتنی کا انصر دکھائی دیتا ہے جب ہمتی کی انجیل اس کا کیاہمہ بھا پر انتیسویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بھیان ملتا ہے کہ یہ سنسی نے فرمایا میرا جواہ اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن تو تمہاری جانے آرام پائے گی میرے عزیزو یہ سنسی حلیم اور فروتن تھی ان کے مزاج میں یہ خوبی بھی شامل تھی پانچویں اور آخری خوبی جس کا ہمیں بیان کرنے والا وہ فرما برداری ہے اوویڈینس یسوسی فرما بردار تھا اپنے باپ کا فلیپیوں کے خط میں مقدس پلوس اصول اس کے دوسرے باپ اور اس کی آٹھویں آیت میں بیان کرتا ہے یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارہ کی یہ یسوسی کی فرما برداری تھی اپنے باپ کے ساتھ کہ اس نے کل کائنات کی خاطر اپنی جان سلیم پر دی عبرانیوں کا مصنف اپنے پانچویں باپ اور اس کی آٹھویں آیت میں بیان درتا ہے باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری کرنا سیکھیں میرے عزیزوں یسوسی فرما بردار کتاب اکدس میں جب ہم دس احکام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پانچویں حکم یہ ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تو میں تیری عمر دراز کروں میرے عزیزوں جو چیلنگ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیا یسوسی کے مزاج کی یہ پانچ گھومیاں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں اگر نہیں ہیں تو ہمیں خدا سے دعا کرنی کی دوت ہے خدا ہم ہمارے مزاج کو مسیح جیسا بنا دے ہم بھی مسیح کی طرح محبت کریں ہم بھی دوسروں کو معاف کریں ہم بھی برداشت کریں ہم بھی حلیم اور فروتنگ ہوں اور ہم بھی اپنے جسمانی اور روحانی باپ کے فرما پردار رہے خدا ہم نے آپ کو برکتی گرد بریس